بلوچستان میں آر ہوگا یا پار سیاسی دنگل کا فائنل راؤن وزیر اعلی جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش 65 کے ایوان میں 33 ارکان کمال کی مخالفت میں سامنے آ گئے جام کمال کو وزارت اعلی سے چپ کے رہنے کا کوئی حق نہیں اب یہ ایوان نہیں چل سکتا عبد الرحمن کھیتران کا جارہان آنداز چار ارکان کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ادم اعتماد کی کاروائی کے دوران اکبر آسکانی بشرا رند مہجبی اور لیلہ ترین غیر حاضر لالہ رشید تاخیر سیوان میں پہنچے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی جب ووٹنگ ہوگی تو مزید نو ارکان نہیں ہوں گے نون لیک نے راولپنڈی سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا متوالے فل جارج لیاقت باغ مری روڈ بلوک کر کے حکومت کے خلاف بھڑاس نکالی مری مورنگ زیب کہتی ہیں نالائکوں کو گھر جانا ہوگا عوام ہمارے ساتھ ہیں حیثن اقبال بولے جالے حکمرانوں کو گھر بھیجنے کی تحریک شروع کر دی خان صاحب مدینہ والے نے تو لوگوں کو ریلیف دیئے تھے ریایتیں دین تھی ان کی زندگی میں آسانیاں دیئے آپ اس سے بلکل الٹ چر رہے ہیں اور جو ہر قدم پہ یوں ٹنگ لیتا ہو اس کو مدینہ والے کی ریاست کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ پہلا سال دوسرا سال پہلے سے مشکل تیسرا سال اس سے مشکل اور اب مزید مشکل اب مزید اس کا چلنا ممکن نہیں ہے اس گورمٹ کا آئیں سب ملکہ رہتجاج کرتے ہیں کمر زمان کائرہ کا اپوزیشن کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا مشورہ بولے حکومت مدینہ کی ریاست کے اٹھ چل رہی ہے پی ٹی آئی حکومت مزید قائم نہیں رہ سکتی شازیہ مری نے کہا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا احتجاج پر اتفاق ہوا تو ضرور کریں گے وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے امریکی ناظر ممہور کو بھی بتا کہ نون اور شین دوہ بھی مسئلہ لیں گے الیکشن سے پہلے تیمی تیسری وجود میں آگے الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ گنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے بڑا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑھا کھو دیں گے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا پی ٹی ایم نے فساد کیا تو یہ ان کے لیے سیاسی گڑھا ہوگا شیخ رشید نے مخالفین کو خبردار کر دیا بولے امریکی ناظر ممہور کو پتا ہے نون اور شین دو لیگ ہیں الیکشن سے پہلے تیسری نون لیگ بھی بنے گی غریب کو ایک اور رگڑا یوٹیلٹی سٹورز پر گھی آئل شیمپو اور نہانے کا سابون پھر مہنگا درجہ اول آئل بیس روپے لیٹر مہنگا درجہ اول گھی تین سو بیس سے بڑھ کر تین سو چھتیس روپے کلو ہو گیا نہانے کا سابون پانچ روپے اور شیمپو چاہ روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں بھی انشاءاللہ بہت جلد کالیا پرسنو وزیراعظم صاحب ایک اور سکیم بنا رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں جس سے جو پیٹرول ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پر لوگوں کو مل سکے گا خاص طور سے ہمارے موٹر سائیکل اور رکشہ والوں پر ساری دنیا میں جو مہنگا ہوئی ہے اور اس کا امپاکٹ جو پاکستان پر تھوڑا آیا ہے میرا خالے ہفتے کے اندر کھو جائے گا سندھ کے لیے جو سبسی جامع پلان بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار حکومت سندھ میں پیٹی آئی کی ہوگی ایک اور وعدہ ایک اور امید حکومت نے موٹر سائیکل، رکشہ اور عوامی سواری کو سبسیڈی ریٹ پر پیٹرول دینے کا پلان بنا لیا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ایک ہفتے میں مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا بولے سندھ میں اگلی حکومت پیٹی آئی کی ہوگی مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عوام رو بھی نہیں سکتے وزیراعلا سندھ کا وزیراعظم پروا بولے ہم نے بجٹ میں کم از کم موافضہ پچیس ہزار روپے رکھا اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اب مہنگائی دیکھ کر لگتا ہے کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے سے بھی بڑھانا ہوگی ڈالر کی مسلسل پرواز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی انٹر بینگ میں ڈالر انتھر پیسے اضافے سے ایک سو تیہتر روپے سنتھالس پیسے تک جا پہنچا اوپن مارکٹ میں بھی نیا ریکارڈ اسی پیسے اضافے سے قیمت ایک سو چوہتر روپے تیس پیسے ہو گئی پانچ ماہ میں پاکستان کے بیرونی کرزوں میں پچیس سو ارب کا اضافہ جادو ٹونے کے معاملے پر ماں بیٹی آمنے سامنے ملک جادو ٹونے پر ہی چلانا تھا تو کابینہ کا کیا کام ایمن زینب مزاری کا چپتا ٹویٹ شری مزاری نے جواب دیا بغیر ثبوت الزام لگانا حد تک عزت ہے شرمندہ ہوں تم ذاتی حملے کر رہی ہو اسی معاملے پر قومی اسیمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری اور آغا رفی اللہ میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا آرمی چیپ سے نیٹو نمائندے کی ملاقات باہمی دلچسپی خطے کے امن اور افغان صورتحال پر گفتگو جنرل کمہ جاوید باجوہ نے کہا کہ دنیا افغانستان میں انسانی بہران کے حل کے لیے فور اقدام کرے نیٹو نمائندے نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی اپنی حفاظت خود کریں حکومت نے الیکشن کمیشن ارکان کی سیکیورٹی واپس لے لی سیکیٹری الیکشن کمیشن نے سیکیٹری داخلہ سے رابطہ کر کے تحافظات سے آگاہ کر دیا سپریم کورٹ کا بلدیاتی داروں کی بحالی میں تاخیر کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نورال امین مینگل نے ملبا وزیرالہ پنجاب پر ڈال دیا معاملے کی تہہ تک جائیں گے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے پنجاب حکومت کے نوٹیفکیشن کی ڈرافٹنگ ہی درست نہیں لاہور میں ڈینگی خطرناک صورت اختیار کر گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو بتس ڈینگی مریضوں کی تصدیق ایک ہلاکت ہوئی اسپطالوں میں مریض بچوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ شہر میں ادویات کی کلر میڈیسن مارکٹ میں پینڈال گولی ہینا سیرپ زیر علاج مریضوں کے لئے انجیکشن بھی نایاب ہو گیا میٹرک پروموشن پولیسی طلبہ کے گلے پڑ گئی لاہور دیویجن میں طلبہ کا مستقبل داؤ پر میٹرک پاس اسی فیصد طلبہ سرکاری کالجز میں داخل نہیں ہو سکیں گے سرکاری کالجز میں سٹھ سٹھ ہزار طلبہ کے لئے سیٹیں مگر پاس انہی والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد متحدہ عرب امارات کا فضائی سفر مہنگا بہت مہنگا لاہور سے ابو زہبی اتحاد ایر کا یک طرفہ کرایا ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار دبائی ایمیریٹس کا کرایا ایک لاکھ سینٹالیس ہزار کر دیا گیا لاہور سے شارجہ ایر بلو کا کرایا پچاسی ہزار سے تجاوز کر گیا بٹکوائن کی لمبی چھلان قیمت چھاسٹھ ہزار ڈالر سے تجاوز کر گئی سندھ ہائی کورٹ کا کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کا حکم تین ماہ میں ریپورٹ طلب وفاق سیکیٹری خزانہ کی سربراہی میں آلہ سطح کمیٹی بنانے کا حکم شارقان کے بیٹے کو رہائی نہ مل سکی عدالت درخواست زمانت دوبارہ مسترد کر دی بولیوٹ کنگ کے وکلا آریان کی زمانت کے لیے ممبئی ہائی کوٹ پہنچ گئے گلوکار میکا سنگھ بھی آریان خان کی حمایت میں آگئے تنزیہ ٹویٹ میں گرفتاری پر تنقید کی امریکہ میں پہلی خواجہ سرا کی فور سٹار ایڈمیرل کے عہدے پر تائیناتی 63 سالہ ڈاکٹر ریچل امریکہ کی پبلک ہیل سروس کمیشن کور کی ایڈمیرل بن گئی ڈاکٹر ریچل کی حلف پرداری پر تقریر تقریری کو اہم اور تاریخی موقع کرا دیا سپرمن اور ونڈر ومن نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بینڈ بجا دی انیمیٹڈ فلم انجسٹس میں بھارتی فوج کی درگت پر ہندوستانی آگ بھگولہ فلم کی پابندی کا مطالبہ کر دیا موسیقی